اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پہ پچھلے درس میں میں نے آپ سے بیان کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل جو امام مسلم بن عقیل ہیں رضی اللہ عنہ آپ کی جو دو بیٹوں کا ذکر آتا ہے کہ انہیں کوفے میں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ابراہیم اور محمد نام کے تو ان کا ذکر بعض شیعہ کتابوں میں تو کربلا میں موجود ہیں ایسا بھی آتا ہے ذکر تو یہ تو واقعہ ہی کچھ ایسا ہو گیا اور جس نے ذکر کیا اس نے بھی بتایا کہ وہ تفصیلات جو کوفے والی ہیں وہ تو بہت بعد میں داخل کی گئی کتابوں میں تو اس طرح کے معاملات بھی سامنے آئے تو کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ آیا وہ تفصیلات جو ہم اپنے پلیٹ فارم سے بتاتے ہیں جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں نے صیرت امام حسین بڑی تفصیل سے ذکر کی اور بڑی رقت آمیز صیرت ہے وہ لیکن جب ہم متضاد واقعات پڑھتے ہیں اور بڑی آم اعلی درجے کی پائے کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ایک شک دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہم کوئی ایسی روایت تو جانے ان جانے نہیں بیان کر رہے جو کتابوں میں داخل کر دی گئی ہے اور حقیقت سے دور ہے تو میں نے آپ سے ذل جناہ کی تحقیق بھی ڈسکس کی آج ایک اور تحقیق ڈسکس کرنے جارہا ہوں ایک بھائی کا سوال آیا تھا ذل جناہ کی تحقیق میں آیا تھا شاید کہ کیا واقعی حضرت امام حسین پر اور اہلِ بیعت پر پانی بند کر دیا گیا تھا تو اس سلسلے میں ذرا تفصیل ہو جائے گی آج لیکن ذرا غور کیجئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ریفرنسز پہلے حافظ ابن کثیر سے سٹارٹ کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں وہ جلد آٹھ صفحہ 164 پر بیان کرتے کہ کربلا میں اہلِ بیعت رضی اللہ تعالی عنہم پیاسے تھے پانی پینے کے لئے بھی ترس رہے تھے یہ معاملات تو آتے ہیں کتابوں میں لیکن حافظ ابن کثیر کیا بیان کرتے ہیں وہ میں آپ سے بتاتا ہوں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کربلا میں اس قدر وافر پانی موجود تھا اتنا زیادہ ابنڈنس آف وارٹر تھا اتنا زیادہ پانی تھا کہ امام حسین اور آپ کے رفقہ رضی اللہ عنہم نے دسویں محرم کو بعد نمازِ فجر اس پانی سے غسل فرمایا فَعَدْلِ الْحُسَيْنُ إِلَى خَيْمَهِ قَدْ نُصِبَدْ فَاخْتَسَلَ فِيْهَا اور اس کے بعد حضرتِ حسین جو خیمے میں داخل ہوئے خیمے کی طرف آئے جو نسب کیا گیا تھا پھر آپ نے غسل فرمایا اور بہت سی مشک کی خوشبو لگائی اور ان کے بعد بہت سے عمراء داخل ہوئے جنہوں نے آپ کی طرح کیا کہ غسل بھی فرمایا اور خوشبو بھی لگائی تو یہ روایت بھی آتی ہے تو اگر تو پانی ختم ہو گیا تھا دسویں محرم کو تو پھر جہاں پانی ختم ہو گیا تو پھر غسل کس شئے سے فرمایا اور اگر پانی تھوڑا تھا تو جب تھوڑا پانی ہو تو غسل کون کرتا ہے وہ تو بندہ پینے میں پانی لے کے آتا ہے بجائے اس کے کہ غسل میں استعمال کیا جائے یہ تو ہو گئے سنی کتب ٹھیک ہے اب شیعہ کتب میں آ جائیں مُلَّا بَاقِر مجلسی شیعہ ہے ان کی کتاب ہے مجمع البحار میں اور اسی طرح ایک اور ہے عثمالکوفی انہوں نے الفتوح میں دسویں محرم کی صبح تک بہت زیادہ مقدار میں پانی ہونے کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے بحار الانوار سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی جلس فورٹی فور صفحہ ٹیو سیونٹین پر کہ ثمہ قالا اردو میں بتا دیتا ہوں کہ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اٹھو پانی پیو کہ اٹھو پانی پیو شاید تمہارے لیے یہ دنیا میں پینے کی آخری چیز ہو اور وضو کرو اور صرف خود نہ نہاؤ اپنے لباس کو بھی دھولو تاکہ وہ تمہارے کفن بن سکیں اس کے بعد امام حسین نے اپنے اصحاب کے ہمراہ نماز فجر با جماعت پڑی تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ تفسیر ابن کسیر البدایہ ونہایہ میں حافظ ابن کسیر تو صرف نہانے تک اکتفا کرتے ہیں یہاں بہار الانوار میں تو کپڑے دھونے وہ تو اس وقت کپڑے دھوئی جاتے ہیں جب بہت زیادہ پانی ہو نہانے سے بھی زیادہ پانی ہو تو پھر کپڑے دھونے میں استعمال ہو جاتا ہے سمجھاری بات آپ تو اگر واقعہ کربلا کے بارے میں چند ہی کتب کا متعلق کر لیا جائے تو مختلف مصنفین کے بیان کردہ واقعات میں اس قدر آپ کو دفرنسز نظر آئیں گے تضادات نظر آئیں گے تغایر نظر آئیں گے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور آج کے دور کے مصنفین کی کتب و رسائل جو ہے وہ تو پھر اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے نا جو پہلے لکھی گئیں تو پہلے میں اتنا اختلاف ہے کہ بعض میں بعض باتیں اور بعض میں بعض بات دیکھیں نا ایک راوی میدان کربلا کو بے آب ہو گیا ریگستان ثابت آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوششیں کر رہا ہے تو دوسری طرف کوئی کہتا ہے کہ وہاں بانس بھی ہیں اور وہاں گھنہ جنگل بھی ہے اور کبھی جو ہے قاتلان امام حسین کو شہداء کی لاشوں کا مسئلہ اور انتہائی درجے کی توہین کرتے حتیٰ کہ شہداء کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے اور کبھی ان یہ قاتلوں کو اپنے جرم پر نادم و شرمندہ اور مصروف نوہا و گریان دکھایا جاتا ہے تو اب سمجھ نہیں آتا کہ کس کے اوپر بلیف کریں اور کس کے اوپر بلیف نہ کریں یہ تو وہ بات ہو گئی کہ جس جس سے لوگوں کو رولایا جا سکتا ہو وہ ساری روایتیں بیان کر دو اور جس میں رونے کا پہلو نہ نکلتا ہو گریہ کا پہلو نہ نکلتا ہو اسے نظر انداز کر دیا جائے یہ نہیں ہونا چاہیے جب تاریخ بیان کی جائے تو پھر تاریخ میں انسان کو نفس پرستی نہیں کرنی چاہے کہ میرا نفس جس طرف جھک جائے جس طرف واہ واہ مل جائے یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں نا آج آپ سے مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی کچھ لوگ نراز ہو جائیں گے کچھ کمنٹس بھی لکھیں گے کچھ جو ہے وہ الزامات بھی لگا دیں گے اور کچھ جو ہے وہ چھوڑ کے بھی چلے جائیں گے کسی کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے مقصد ہے کہ کتابوں سے ایک تحقیق آپ کے سامنے رکھیں ایک لمحہ فکریہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسنا زیادہ تضاد کیسے کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی گرمی کہ ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی اس قدر گرمی کہ اگر اس کو ایگزاجوریٹ کرتے ہوئے میر انیس نے اپنے نوہے میں لکھا کہ ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی کہعنی اگر یہ اتنی گرمی تھی کہ اگر مچھلی بھی اوپر آ جاتی نا موج پر تو سیخ ہو جاتی کہ کباب بن جاتی سیخ کے اوپر رکھاؤ ایسے کہعنی موج سیخ کا کام کرتی اور مچھلی کباب بن جاتی ایسی گرمی تھی تو اتنا ایگزاجوریشن بھی نوہوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جن دنوں کوئی کرتا نہیں سفر سہرا کے جانور بھی نہیں چھوڑتے ہیں گھر اس طرح میرانی اس نے اسے بیان کیا اور یہاں دوسری طرف یہ ہے کہ اتنا وافر مقدار میں پانی ہے کہ غسل بھی کیا جا رہا ہے مشک بھی لگائی جا رہی ہے کپڑے بھی دھوڑے دھوئے جا رہے ہیں آج حضرت علی ازغر کی پیاس کا واسطہ دے دے کر منتیں مانی جاتی ہیں مرادیں مانگی جاتی ہیں تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کوئی ایسی بات کے کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کے احساسات سے کھیلتے نظر آتنے ہیں کہ جس چیز کے اندر کوئی رقت آمیس چیز نکلتی ہو کوئی تڑپانے والی چیز نکلتی ہو وہ ساری اس میں سے نکال دی جائیں اور پھر لوگوں کو وہی بیان کی جائے I mean think about it Just think about it یہ دو ریفرنسز میں نے آپ کے سامنے دیئے ایک شیعہ کتب سے اور ایک سنی کتب سے I mean اگر آپ اس کو یوں دیکھیں کہ ایک طرف تو امام حسین کے پاس اتنا وافر مقدار میں پانی ہے کہ نہاں بھی رہیں کپڑے بھی دھو رہیں اور دوسری طرف علی ازغر کی پیاس کو بتا کر امام حسین ہی کو کٹھیرے میں کھڑے کرنے والی بات نہیں ہے امان سے بتائیں امام حسین کو کٹھیرے میں کھڑے کرنے والی بات نہیں ہو جاتی ہے اتنا تضاد اب دیکھیں نہ حر بن یزید نام سنا ہوگا آپ نے یہ وہ شخصیت ہے جو مقالف لشکر سے جدا ہو کر سیدنا امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے اور واقعہ کربلا کے مشہور شخصیات میں سے اور وہ ایک خطبہ ان کی طرف منصوب کیا گیا ہے تم نے حسین کو اپنے پاس بولایا یہاں تک کہ وہ تمہارے پاس آ گئے تو تم ان کو اور فرات کے پانی کے درمیان تم حائل ہو گئے ہو جس پانی میں سے کتے اور خنزیر بھی پیتے ہیں البدایہ والنہائے میں موجود ہے جلد نمبر آٹھ صفحہ ون سکسٹی سکس اب اس روایت سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پانی کی بندش کا یہ ظالمانہ اقدام کرنے والے کوفی ہیں اور کیا آپ نے انہوں نے اہلِ کوفہ کو مخاطب کیا ہے خور بن یزید نے تو اب اس سے کیا مطلب آپ کا بندہ جب یہ پڑتا ہے اور ان کا موازنہ کرتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہہ رہے ہیں کوفیوں سے کہ تم نے امام حسین کو خط لکھ کر بلایا بعد میں ان کو بے گناہ تم شہید کر رہے ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوفی کون ہے یہ تھے کون کوفی اور کس طرح امام حسین کو بلانے کے بعد ان کی قتل میں شریک ہو گئے یہ ایک بازابتہ بحث ہے جس کے اندر پھر آپ کربلا کے اندر جائیں اس کے پس منظر کے اندر جائیں تو یہ بلا کر شہید کرنے والے لوگ تو کوفی ہو گئے پانی کے روکنے والے بھی کوفی ہو گئے اب دیکھیں نا دو چیزیں ہیں یہاں پر ایک طرف پانی بند ہونے کی باتیں آ رہی اور دوسری طرف وافر مقدار میں پانی ہونے کی باتیں آ رہی اور دس محرم کی بات ہو رہی اب آپ دیکھیں نا البدایہ والنہائیہ ہی میں جلد نمبر آٹھ پیج ون سکسی سکس پر یہ حربن یزید کی تقریر ہے دو پیجز پیچھے چلے جائیں کہ فَعَدَلِ الْحُزَيْنُ الْحَيْبَةٍ قَدْ وہ اس کے بعد حضرت حسین قیمے کی طرف آئے جو نصب کیا گیا تھا پھر آپ نے غسل فرمایا بہت سی مشکی خوشبو لگائے اور اس کے بعد بہت سے لوگ اس میں اور عمرات آخر ہوئے جنہوں نے یہی کام کیا اگر واقعہ کربلا کے بارے میں دیگر واقعات کو مدنے نظر رکھا جائے تو اب ان دونوں روایت میں سے کسی ایک کے بھی سچے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک روایت کہہ رہی ہے کہ پانی کی بندش ہے اور دوسری روایت جو ہے اس کو مشکوک بنا رہی ہے اب یہ دو روایتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ اتنی زیادہ شکوک و شبہات پھر اس پر داخل ہو جاتے ہیں کہ انسان کی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آیا جو ہم لوگوں سے بیان کر رہے ہیں حقیقت وہی ہے یا اس کے برعکس ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات اچھا اب رہا یہ بات کہ کیا واقع جو کربلا کا جو مقام ہے وہاں واقعی میں سہرا ہے جس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے یا کربلا کوئی ایسی جگہیں جہاں جنگل ہیں چیزیں اکتی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے اور شیعہ کتب سے بھی دیکھ لیں گے کہ شیعہ کتب میں کربلا کے بارے میں آتا ہے کیا ہے کہ وہ کیسی جگہ ہے کیا ہے پانی بند ہوا کہ نہیں ہوا تو واقعی کربلا سے متعلق ایک اور تفصیلی جو عام طور پر سننے میں آتی ہے کہ واقعی کربلا کا میدان جو ہے وہاں پر کچھ نہیں اکتا تھا وہ کچھ سہرا تھا اصل میں اگر آپ اس جگہ کو جغرافیہ ہی طور پر دیکھیں تو کربلا میں آپ کو ماس کے جنگل بھی ملیں گے اور مختلف اور چیزیں بھی ملیں گی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مکمل طور پر ریگستان نہیں تھا یہ میدان دریائے فرات یا اس سے نکلنے والی نہر کا کنانہ تھا اور امام تبری کی روایت میں ہے کہ اصحاب امام حسین کو تجربہ ہوا تھا کہ ذرا سا کھودنے پر پانی نکل آیا یہ اس سے متعلق بھی ہم ایک روایت دیکھتے ہیں شیعہ کتاب الفتوح کے پیج نائنٹی ون پر کہ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ امام حسین اور ان کی اولاد و اصحاب نے پانی پینے کے لیے کوئیں کھود رکھیں اور میدان میں مختلف جگہوں پر اپنے جھنڈے گاڑ رکھیں خبردار جب تمہیں میرا یہ خط ملے تو انہیں مزید خدائی سے روک دینا اور انہیں اتنا تنگ کرنا کہ وہ فرات کا ایک قطرہ بھی نکل تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر شیعہ کتب کے مطابق کوئیں بھی کھودے گئے اور پانی بھی لیا گیا اچھا اب ساتھ ساتھ ہمیں حضرت علی ازغر اور ان کی پیاس کا بھی یہ قصہ سنایا جاتا ہے اور ایک اور قصہ بھی علی ازغر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق آتا ہے کہ امام حسین نے یزیدیوں کے سامنے لے جا کر پانی مانگا کہ یہ پانی مانگنے کا ایک قصہ ایک عجیب طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ کم سن علی ازغر کو امام حسین اٹھا کر یزیدی فوج کے سامنے لے جائے اور پانی مانگے تو یہ امام حسین کے مقام سے بہت نیچے کی بات معلوم ہوتی ہے واقعہ پڑھنے سے اتنا فرضی معلوم ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کہیں گے کہ واقعہ کدھر آتا ہے ایک کتاب ہے خاک کربلا جس میں بغیر کسی حوالے کی یہ واقعہ درجہ اور بلا تحقیق اور غور و غوث کے عوام الناز میں یہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ واقعہ امام حسین بیان کیا جا رہا ہے امام حسین کی ایک شان ہے ایک عظیمت ہے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جن کو سن کے صاف لگتا ہے کہ یہ امام حسین کی شایان شان واقعہ نہیں ہو سکتا اسی طرح بی بی صغرا کو جن کا نام فاطمہ ہے ان کا بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین انہیں مدینے میں چھوڑ کر آگے گئے اور پھر وہ گھوڑے کے پاؤں سے چمر جاتی ہیں اور آنے جانے والوں کو اندوہناک پیغامات دیتی ہیں یہ سب بھی افسانیں معلوم ہوتے ہیں کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ یعنی صغرہ میدانی کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھی اور دیگر مستورات متحرات کے ساتھ یہ بھی قید ہوئی تھی اور الکامل میں ابن عصیر نے یہ لکھا ہے کہ ثم ادخلن ادخلن نساؤ الحسین اور جب امام حسین کے خاندان کی عورتیں اندر لائے گئیں تو امام حسین کا سر مبارک ان کے سامنے رکھا گیا تو سیدہ فاطمہ صغرہ اور سیدہ سکینہ آگے بڑھنے لگیں تاکہ سر مبارک کو دیکھ سکے تو الکامل ابن عصیر جلد نمبر چار صفحہ نمبر فائی اور اسی طرح کربلا کے میدان میں امام قاسم کی شادی کا قصہ یہ بھی باطل قصہ ہے یہ گھڑنٹو قصے ہیں جسے ملہ حسین کاشفی نے سب سے پہلے رودت و شہدہ میں بیان کیا اور خود شیعہ اکابرین نے بھی اس واقعے کو غلط قرار دے کر رت کر دیا گیا ہے تو اس طرح کی اور بہت ساری کہانیاں ہیں جسے کربلا سے جوڑی جاتی ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی آپ کو سند نہیں معلوم ہوتی کوئی اس کے پیچھے ڈیٹیلز نہیں ہیں بس ایک کتاب میں آگئی اور چونکہ اتنی زیادہ تعداد میں پھر زاکرین اسے بیان کرتے ہیں کہ ہر پلیٹ فارم سے آپ کو واقعات سننے میں ملتے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی شاید ایسا ہی کھا ہوگا اس سے متعلق اور بہت سارے واقعات ہیں اب دیکھیں نا امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا نا یہ حضرت قاسم کی شادی کا کے میدان کربلا میں ہوئی جس کی بنا پر مہندی نکالی جاتی ہے تو ایک تو یہ کہ اہل سنت کے نزدیک آیا یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ یہ شادی ثابت ہے نہ یہ مہندی یہ سب سوائے اختراء اخترائی کے کوئی چیز نہیں ہے یہ سب بنائیوی باتیں ہیں فتاوہ رضویہ جلد نمبر چوبیس صفحہ نمبر پانچ سو اچھا اسی طرح علامہ محمد علی نقش بندی لکھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں منگڑت اور اہل بیت پر بہتان عظیم ہیں امام حسین کی دو صحابزادیاں تھیں اور واقعہ کربلا سے پہلے دونوں کی شادی ہوچ تھی میزان الکتب پیج نمبر 246 اس طرح کے واقعات اور بھی بہت سارے کتابوں میں آ چکے ہیں مثال کے طور پر مستورات متحرات کے بے پردہ ہونے کی حولناک کہانیاں خیمے جلائے جانے کا ذکر امام حسین کی زخموں کا ذکر شہداء کی تعداد کا بہتر ہونا یہ بھی غیر تحقیقی ہے عند تحقیق یہ تعداد 149 تک ہے اور بعض نے زیادہ بھی بتائی ہے اور شہداء کی لاشوں کا روندہ جانا مسئلہ کیا جانا وغیرہ یہ سب کی سب غیر معتبر کہانیاں معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ان کی تحقیق میں اگر آپ جائیں تو آپ سند تلاش کرتے رہ جائیں گے ملے گی رہی ایک تحقیق ہے جو میں نے آپ سے شیعہ سننی کتب کے ساتھ سامنے رکھی ہے واللہ عالم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت جانا ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکتا ہے تسیہ ساتھ قدری